موسیقی دوستو اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی مزے کی ٹیکنیک بتانے لگا ہوں جس کی مدد سے ہم فوٹو شاپ کے اندر پین ٹول کا استعمال کرتے ہوئے پاتھ کے ساتھ اپنی سیلیکشن لیں گے اور کسی بھی امیج میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے فورڈ راؤنڈ کو بیک گراؤنڈ سے الہدہ کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس امیج کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ قسم کا ہے اگر میں چاہوں کہ میں اس امیج کو اس پورے یہ جو لڑکے کا جو امیج ہے اس کو ہم پورا اس بیک گراؤنڈ سے الگ کر لیں اس کام کے لیے ہمارے پاس ویسے تو فوٹو شاپ میں بہت سارے ٹولز اور بہت ساری آپشنز موجود ہیں جس طرح سے ہم پہلے بھی سیلیکشن کے کئی ٹولز ہیں ان کی مدد سے بیک گراؤنڈ اور فورڈ گراؤنڈ کو سیپریٹ کرنا سیکھ چکے ہیں لیکن دوستو یہ جو ٹکنیک اب میں آپ کو بتانے لگاؤں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اب جب میں یہ جو کریکٹر ہے اس کو جب بیک گراؤنڈ سے سیپریٹ کروں گا تو کریکٹر کی جو سیلیکشن ہوگی وہ ہمیشہ میرے پاس فوٹو شاپ میں میری اس فائل میں سیو رہے گی نوملی جب لیسر ٹول وغیرہ سے مگنیٹک لیسر ٹول سے یا اور سیلیکشن کے ٹولز کی مدد سے ہم کسی بھی کریکٹر کو اس کے بیک گراؤنڈ سے الگ کرتے ہیں تو وہ جو سیلیکشن ہم لیتے ہیں وہ صرف ایک بار کے لیے لیتے ہیں لیکن یہ جو سیلیکشن اب ہم لینے لگے ہیں یہ ہمارے پاس سیو رہے گی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اچھا دوستو یہ ہمارے پاس لیئر موجود ہے جس کے اندر یہ کریکٹر ہمارے سامنے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ ایک آپشن ہے جی پارٹس کی اب دوستو ہم کریں گے کیا یہ جو لیئر ہے اس کو میں فرسٹ او فال رینیم کر دوں اس کو میں نے نام دے دیا جی امیج آف کریکٹر اچھا یہاں پہ اب میں ایک پارٹ کریٹ کروں گا پارٹ پینل میں آکے یہاں پہ میرے پاس یہ بٹن ہے نیو پارٹ کا جیسے میں نے ایک کلک کیا تو یہ آپ نے دیکھا میرے پاس ایک پارٹ بن گیا ہے جس طرح سے ہم لیئر کو رینیم کرتے ہیں اسی طرح سے ہم پارٹ کو رینیم کریں گے اس کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا اور وہی نام لکھوں گا جو میں نے وہاں پہ لیئر کے اوپر لکھا تھا امیج آف کریکٹر دوستو یہ سیم نام میں نے کیوں دیا ہے یہ سیم نام میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ مجھے یہ یاد رہے کہ یہ والی جو میری لیئر ہے اس کے ساتھ میں نے اس والے پاتھ کو کنیکٹ کیا تھا یا اس لیئر کے ساتھ میں نے اس پاتھ کے اوپر کام کیا تھا اچھا جی یہ اب میں نے ایک پاتھ جو ہے وہ سیم اسی نام کا لے لیا ہے جس نام کی میرے پاس یہ امیج والی لیئر موجود ہے اب میں کیا کروں گا میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں پین ٹول پہ آتا ہوں یہاں پہ پین ٹول پہ آکے یہاں سے ہم آپشن لیں گے پاتھ کی کیونکہ ہم شیپ تو نہیں کرنا چاہ رہے ہم پاتھ کرنا چاہ رہے ہیں لہٰذا اب ہم پاتھ کی آپشن لینے کے بعد یہاں پہ ہم اس جو ہمارا کریکٹر کا امیج ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریول کرنا شروع کر دیں گے اور بیسیکلی ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کی جو پوری آٹلائن ہے اس کریکٹر کی اس کو ہم پین ٹول کی مدد سے اپنے پاس جو ہے وہ کریئٹ کریں گے اس پاتھ کی صورت میں جب میں یہ پاتھ کمپلیٹ کر لوں گا تو میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ وہ جو ہم نے وہاں پہ لیئر کے ساتھ پاتھ کی آپشن لیا وہاں پہ اس کے آئیکون کے اوپر یہ جو ہم ڈرائنگ کر رہے ہیں یہ ڈرائنگ سیم ٹو سیم وہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی تو یہ پین ٹول کی مدد سے آپ کو جو ہے وہ سیلیکشن کرنی بہت ہی آسان رہتی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس ٹیکنیک کا اس خاص ٹیکنیک کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سیلیکشن کریں گے اور یہ جو ہم ایک خاص قسم کے طریقے سے ہم پین ٹول کو استعمال کرتے ہوئے سیلیکشن لے رہے ہیں یہ سیلیکشن ہمارے پاس ہمیشہ سیو رہے گی بے شک سال کے بعد بھی اگر آپ اس فائل کو دوبارہ اوپن کریں اور دوبارہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیں تو یہ جو کریکٹر کی سیلیکشن آپ نے لی ہے اور یہ جو آپ ٹائم لگا رہے ہیں یہ ٹائم آپ کا جو ہے وہ بلکل دوبارہ آپ کو نہیں لگانا پڑے گا اور یہ سیلیکشن آپ کے پاس رہے گی اچھا دوستو یہ بانوں کو ہم تھوڑا سا احتیاط سے ڈراؤ کریں گے کیونکہ یہ ان میں تھوڑی سی رفنس بھی ہوتی ہے اور ہمیں کوشش ابھی فی الحال کرنی ہے کہ ہم ایک پریٹی ڈیسنٹ سی جو ایک اس کی سیلیکشن لے سکتے ہیں بالوں کی اس کے وہ ہم لے لیں تاکہ یہ دیکھنے میں بری بھی نہ لگے یہ آپ دیکھنے ہیں کہ میں اس کے بلکل ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈراؤ کرتا جا رہا ہوں اور یہ والا جو کام ہم نے کرنا یہ بہت احتیاط سے کرنا ہے ہمیں پین ٹول یوز کرنا اب تک آ گیا ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اب تک اٹلیس پین ٹول کو یوز کرنا سیکھ گئے ہوں گے کیونکہ ہم نے ایلسٹریٹر کے اندر بھی اس کو سٹیڈی کیا پھر فوٹو شاپ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ ہم کنٹرول کی مدد سے اس کو ہم جو ہے وہ اپنی جو پاتھ ہوتی ہے اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایڈ انکر پین ٹول ٹول ڈیلیٹ انکر پین ٹول بھی ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اگر ہماری سیلیکشن جو ہے وہ ہمیں کہیں پہ لگے کہ وہ گڑ بڑ ہو رہی ہے تو ہم اس کو بڑے آرام سے جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم کنٹرول کی مدد سے یہ جو ہماری انکر ہے اس کو ہم بلکل آل ٹوگیدھر اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں اور آلٹ کی مدد سے ہم یہ جو ہماری یہ جو ایک ہینڈل بناوا ہے اس کی جو ڈیریکشن ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن میں اس لئے ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں کیونکہ یہ جو پین ٹول والا کام ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پین ٹول، ایلسٹریٹر اور فوٹو شاپ دونوں میں بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ جہاں سے جس پوائنٹ سے میں نے شروع کیے تھا درو کرنا اسی پوائنٹ پہ آکے میں نے ختم کر دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے سامنے ہیں کہ یہ جو پورا کریکٹر ہے ہمارا اس کے اردگرد یہ آپ کو اینکر پوائنٹ سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیسکلی ہوا کیا ہے کہ پورا پاتھ ہم نے درو کر دیا ہے اس کریکٹر کے اردگرد اب اگر یہاں پہ میں پاتھ میں آکے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ایک نیا پاتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ سے کریٹ ہو گیا اس کو ہم رینیم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں یہ جو پہلے ہمارے پاس تھا اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ کنفیون نہ آئے وہ پہلے بھی بنا سکتے ہیں بعد میں دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں یہ کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہے اچھا جی اب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ دھیان رکھتے ہوئے کہ اس لیئر کے اوپر ہم نے یہ پاتھ کریٹ کیا یہ پاتھ ہم نے یہ خود بخود ہی بن گیا جب ہم نے اس لیئر کے اوپر پین ٹول کے مدد سے پاتھ کی اوپشن لے کے ڈروائنگ کی گئے اب اس پہ رائٹ کلک کریں گے میک سیلیکشن کی ایک اوپشن ہے اس اوپشن پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک اوپشن آرہی ہے فیدر ریڈیس دوستو یہ فیدر ریڈیس یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جب میں یہ سیلیکشن لوں گا اور اس کریکٹر کو اس کے بیگراؤنڈ سے الگ کروں گا تو یہ جو اس کے ایجز ہیں نا یہ بڑے عجیب و غریب سے تھوڑے ذرا بہت زیادہ شاپ سے آئیں گے اور وہ اچھے نہیں لگتے تو اس کے لیے ہم کرتے کہ یہاں پہ فیدر ریڈیس لگا دیتے ہیں اس کو میں فی الحال یہاں پہ ٹو کی اوپشن دے رہا ہوں ٹو کی ویلیو دے رہا ہوں اس فیدر ریڈیس سے ہوگا کہ یہ جو اس کے ایجز ہیں یہ سمودھ نظر آئیں گے ہمیں سیلیکشن ہونے کے بعد اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک شاٹ کی ہے کنٹرول شفٹ آئے جس سے ہوتا کیا ہے کہ سیلیکشن جو ہے وہ ہماری انورس ہو جاتی ہے تو یہ اب میں کرنے لگا ہوں جی ڈیلیٹ اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس رہ گیا ہمارا کریکٹر پر اگر آپ غور کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا فیدر ریڈیس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کے ایجز ہیں یہ اب ہمیں وائٹ بیکگراؤنڈ کے اوپر بڑے سمودھ اور بڑے اچھے لگ رہے ہیں بہتر لگ رہے ہیں اگر یہ ہم نے فیدر نال لگایا ہوتا تو دوستو یہ جو ایجز ہیں یہ بڑے ایک دم شاپ سے لگنے تھے اور وہ اچھے نہیں لگنے تھے اچھا اب یہاں پہ میں نے ایک لیئر نیچے رکھی ہوئی ہے اس کو میں آن کرتا ہوں اور یہ کیونکہ چائے پینے کا ایک ایجز ہے تو یہ جو نیچے میں نے ایک بیگراؤنڈ لیئر رکھی ہوئی ہے یہ میں نے چائے کے پتوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ سیف کی ہوئی ہے اچھا یہ غور کریں اگر ہم اس کو ٹرانسفرم کر کے چھوٹا کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے کہ یہ کچھ ایریا اس کا ابھی بھی موجود ہے اس ایجز کا تو یہ ہم کس طرح سے کیونکہ یہ پہلے ہمارے کینوز سے باہر تھا اس لئے یہ ایریز نہیں ہوا تو یہ ہم سمپلی یہاں سے یہ ریکٹینگلر مارکی ٹول لیں گے اور اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو جتنا امیج ہمیں ریکوائرڈ ہے اتنا ہم رکھیں گے اور یہ جو امیج کا ایریا ہمیں نہیں چاہیے یہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے یہ بہت ہی آسان ہے چند سیکنڈز کا کام ہے یہ دیکھیں تو یہ اب ہمارے پاس ہمارا کریکٹر جو ہے وہ بالکل سیپرٹ ہو کے آگے اپنی پچھلی بیکڈراؤن سے اور یہ اب اس کو ہم یہاں پہ اپنی مرضی سے جس طرح مرضی چاہیں ہم یہاں پہ اس کو پلیس کر سکتے ہیں اور فردر یہ دیکھیں آپ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ یہ ایمج اس بیکڈراؤن کے ساتھ اسی میں اگر یہاں پہ تھوڑا سا ہم ٹیکس وغیرہ ایڈ کریں اور کچھ اور چیزیں ایڈ کریں تو یہ ہمارا کوئی ایڈ یا پوسٹر وغیرہ وہ بھی بڑے آرام سے بن سکتا ہے اچھا اس کا جیسا میں آپ کو پہلے بتا چک ہوں فائدہ یہ ہے کہ جو پاتھ ہم نے کریئٹ کی ہے اس لیئر کے ساتھ وہ پاتھ ہمارے پاس ہمیشہ ہماری فائل میں سیو رہے گا اور جب بھی ہم چاہیں گے بے شک سال بعد دو سال بعد ہم اس ڈاکومنٹ کو اوپن کریں گے اور اس پاتھ کو جا کے سیلیکٹ کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو کر کے بتایا اور اس کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کو کسی نئی فائل میں لے کے جا سکتے ہیں یا اس کا بیکگرونڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ جو سیلیکشن ہم لیں گے اس ٹیکنیک سے یہ ہمیشہ ہمارے پاس سیو رہے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیکنیک جو ہے یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور اب آپ لوگوں نے اس کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ ٹیکنیک آپ لوگوں کے لیے آگے چل کے جب آپ ڈیزائنز بنائیں گے ڈیفرنٹ لی آؤٹس کریں گے اس میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی